السلام علیکم ورحمت اللہ ورکات میں شمساد دلی سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی نوکری کرتا ہے اور وہاں پر ہمیں کام دینے کے لئے بلاتا ہے اور اس پر وہ کمیشن نامتا ہے تو کیا یہ اس کا کمیشن بنتا ہے جبکہ وہ وہاں پر نوکری کر رہا ہے اور کیا یہ اس کے لئے رشوت ہوگا اور ہم رشوت دلی کے گناہ بار ہوں گے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں شمساد صاحب دلی سے سوال کر رہے ہیں شخص کہیں پہ کام کر رہا ہے اور وہ دوسرے کو کام کے لئے بلا رہا ہے اور کمیشن مانگ رہا ہے تو یہ جائز ہے کی نہیں شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص کہیں پہ جاب پہ ہے کام کر رہا ہے اور وہ کسی اور کو بھی جاب دلا رہا ہے تو دیکھیں یہاں پہ دو شکل ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ ایک آدمی نے اس کے پیشے محنت کی ہے آپ کے جاب کے لئے دور روٹ کیا ہے کچھ وقت لگایا ہے کچھ لوگوں سے بات کی ہے کچھ پیپر ورک کیا ہے پتہ نہیں کیا کیا اس نے محنت کی ہے اب اس کا عیوز اگر آپ سے مانگ رہا ہے تو مانگ سکتا ہے دائیسی باتیں ایک آدمی نے محنت کیا ہے اور اس کی پیشے وقت لگایا ہے تو اس کا جو وقت لگا ہے جو محنت لگی ہے جو سرویس اس نے دیا ہے تو اس کی حساب سے وہ مانگ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک دوسری شکل ہوتی ہے کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھائے بغیر کسی محنت کے بغیر کسی ایسے ہی صرف جو ہے ریفر کر دیا ہے یعنی اس کے پاس یہ آپشن تھا اس کو بولا گیا تھا کہ کوئی آدمی بلاؤ ایسے ہی اس نے بلا دیا آپ کو بتا دیا اور اس پر اچھا خساب ایسا مانگ رہا ہے تو اس کے پیشے اس کی کوئی محنت نہیں ہے اس کے اسے بلا وجہ یہ نہیں رہنا چاہی یہ رشوت کے حکم میں آئے گا کہ ایک چیز جس کے پیشے آپ کی کوئی محنت نہیں ہے آپ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں بس آپ نے ایک اطلاع کسی کو دے دیا ہے اور اس کے عوض میں آپ اتنا زیادہ پیسہ مانگ رہے ہیں رشوت مانگ رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے تو اگر آدمی نے اس کی پیشے وقت لگایا ہے محنت کیا ہے دوڑ دوڑ کیا ہے کچھ ایسا ہے تب تو ٹھیک ہے آپ نے محنت کا پیسہ لے لے لیکن کوئی محنت نہیں کیا ہے بس ایسے ہی اس کے علم میں ایک بات تھی اور اسے ذکر کر دیا کہ آپ یہاں پہ لگ سکتے ہو اور اس بنیاد پہ وہ کمیشن لے تو یہ مناسب نہیں ہے یہ بہتر نہیں ہے کہ اس تفصیل کی بنیاد پر آپ اپنا معاملہ سے محنت سکتے ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں